ایک دفعہ ایک صاحب مجھے کہنے لگے جی وہاں لوگ بڑا سجدے کرتے ہیں شرک کرتے ہیں فلان کرتے ہیں طالب علمی کا دمانہ تھا میں انہیں اسے کہا چالی یار چلتے ہیں آجا حضری دے یہیں پتہ تو کریں اتفاق کی بعد کہ ہم جمعہ والے دن گئے اثر کی نماز تھی داتا صاحب کی مسجد میں پہلی صف سے لے کر تو باہر تک گیٹ تک راش ہوتا ہے جمعہ والے دن دیکھیں کبھی آپ نے پھر نماز کے بعد جب ہم وہاں بیٹھے نا تو چاروں طرف پھٹیے لگیں یا لوگ قرآن پاک پڑھتے ہیں اگر کوئی ایک آدمی ہزاروں میں سے غلط کام کرے بھی تو وہ داتا صاحب نے تو نہیں نا کہا اسے میں کہتا ہوں تمہیں وہاں جاہل بندے تو نظر آتے ہیں تو جو وہاں سارا دن قرآن پڑھا جاتا ہے وہ نہیں نظر آتا جو وہاں حدیث پاک کا درس ہوتا ہے وہ نہیں لکھائی دیتا وہ جہاں ہزاروں مزدور ہزاروں مزدور اسے داتا صاحب کے آستانے سے مل جاتی اور وہاں بیٹھ کے لوگ اپنا گزارہ کر لیتے ہیں یہ تمہیں کیف نہیں نظر آتا یہ رنگ نہیں تمہیں دکھائی دیتا اوہ بھائی وہاں ہر جو میں ہزاروں لوگ اللہ کے حضور چھکتے ہیں وہ ایک آدھ آدمی غلط کام کرتا تمہیں دکھائی دیتا ہے تو اس کو بنیاد بنا لیتے ہیں ہم جس دن گئے نا اس بندے کو تو ہم بیٹھے گئے مگر اتبار ایک بندہ بھی سجدہ کرنے والا نہیں ملا میں نے کہا تو کہتا تھا لوگ قبر کو سجدہ کرتے یہ تو سارے اللہ کو کر رہے ہیں یہ تو سارے قرآن شریف پڑھ رہے ہیں اور تو دھاؤں میں لگے ہوئے داتا صاحب کے مزار کے ساتھ جو مسجد ہے آج بھی اس میں ہزاروں لوگ اتقاف کرتے ہیں جگہ نہیں ملتی اتقاف بیٹھ لیں بھائی کیا بات کرتے ہیں وہ تو دنیا سے چلے بھی گئے تو پھر بھی لوگوں کو اپنے مزار پر نمازیں ہی پڑھوارے ہیں قرآن ہی پڑھوارے ہیں جمعہ ہی ہو رہے ہیں درس سردہ صاحب کے مزار پر مدرسہ قائم ہے جامعہ جویریہ درس انظامی کی کلاسے لگتی ہیں کتابیں چھپتی ہیں دین کا کام ہوتا ہے وہاں ایک پورا انسٹیٹیوٹ قائم ہے